موسیقی اتنی قربانیوں کے بعد بدقسمتی سے پاکستان کو ان وڈیروں نے ان جگیداروں نے اپنے گھر کی لوڈی سمجھ کر آج اس کو ایسے دراہے پر کھڑا کر دیا ہے کہ آج یہاں مریض دوائیوں کے لیے کسی سے مر رہا ہے یہاں میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ سب نے آج اس محفل میں آکے جس طرح سے پاکستان قومی یکجہدی کونسل کے ساتھ اظہار یکجہدی کا اظہار کیا ہے وہ قابل ستائش ہے اور میں آپ سب کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ آج اس مقصد میں ہمارے ساتھ ہیں اور میں اپنی بات کا آغاز علامہ اقبال کے اس شیئر سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشگر آج آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قوم کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہونے کی بجائے آج یہ ضرورت ہے کہ مسلمان اپنی اس اصل کے طرف اکٹے ہو جائیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکٹھا کیا تھا کلمے کی بنیاد پر پہلی ریاست جو رانا صاحب نے گئی ریاست مدینہ جو اس کلمے کی بنیاد پر بنی تھی آج پاکستان بھی دوسری ریاست تھا جو کلمے کی بنیاد پر بنا تھا افسوس کہ آج ہم نے اپنی مسلمان ریاستوں کو تقسیم در تقسیم کر دیا کبھی کسی کو شیعہ کے نام پر کبھی کسی کو سنی کے نام پر یہ ہماری وہ سبق ہم نے یاد نہیں رکھا جو آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی نے ہم کو بتایا تھا اسی بات پر مجھے اقبال کا ایک شیعر یاد آ رہا ہے اقبال نے کہا تھا کہ کس کی آنکھوں میں چھایا ہے شعرِ اغیار ہو گئی کس کی نگے طرزِ سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغامِ محمد کا تمہیں پاس نہیں یہی وہ پیغام ہے میرے بھائیو جس کی آج ہم کو ضرورت ہے ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پیغام لے کے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم سراتِ مستقیم پر ہیں لیکن ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام بھول گئے ہم اس بات کو بھول گئے جو آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی نے کہا تھا کہ تم میں کوئی سی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے آج ہم کوئی سردار بنتا ہے کوئی عوان بنتا ہے کوئی عربی ہے کوئی عجمی ہے یہ کیوں ہم نے پیغام بھولا دیا یہ پیغام بھولانے کی وجہ ہے کہ آج ہم ٹکروں میں تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے اس پیغام کو اسی پیغام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے آج اگر ہم نے اس دنیا میں اپنی شناخت ایک زندہ قوم کی کروانی ہے اپنی شناخت زندہ اور جگتی ہوئی قوم کی کروانی ہے تو ہم کو اپنے درمیان میں سے یہ قومیت پرستی یہ زبان کی تقسیم پر اپنے آپ کو جدا کرنے کا نظریہ ختم کرنا ہوگا آج ہم کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اکٹھا ہونا ہوگا آج ہم کو جناب وٹو کی جناب میاں صاحب جو نعرہ لے کر نکلے ہیں آج اس پر ہم کو اکٹھا ہونا ہوگا یہی وہ چیز ہوگی تو ہم اور ہماری قوم کی بقا ہوگی ورنہ یاد رکھو ہماری داستان بھی نہ ہوگی دنیا کی داستانوں میں یہ بات آج میں اپنے اس پلیٹ فارم سے اپنے تمام بھائیوں کو اپنے بہنوں کو اور اپنے قائدین کو یہ ایک پیغام پیغام کی صورت میں دینا چاہ رہا ہوں کہ اس کو اسی پالیسی کو اور اسی ماتو کو آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے ہماری مقصد کیا ہے ہمارے تقسیم کا مقصد کیا ہے جنہوں نے ہم کو تقسیم کیا انہوں نے کس مقصد کے لیے تقسیم کیا آپ سب کو پتا ہے کہ انگریز کا ایک قانون ہے کہ ڈوائیڈ اینڈ رول اس کی ہم مسالے بہت دیتے ہیں کہ انگریز کہتا ہے ڈوائیڈ کرو تقسیم کرو اور حکومت کرو لیکن اپنی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے یہ بات ہم کو سمجھنا ہوگی کہ ہم کو تقسیم کس نے کیا ہمارے حکمرانی حکمران صرف اپنی حکومتوں کے لیے ہم کو تقسیم کرتے ہیں اگر یہ بات نہ ہو تو کبھی بھی ہم تقسیم نہ ہو میں اپنی بات کا اختتام اس بات پر کروں گا آخری اپنا اقبال کا ایک شیر ہے اس پہ میں اپنا اختتام کرنا چاہ رہا ہوں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے خراج کی جو ادا ہو وہ کیسری کیا ہے خدا کو خدا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اس کے ساتھ میں آپ سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ آئے اور آگر اس محفل کی رونک کو دبالہ کیا بہت مہربانی اچھا لائٹ تو اب آئی ہے لیکن میں اپنی بات میرا خیال شاید پیچھے دوستوں کو نہیں پہنچا سکا میں اپنی بات ایک شیر آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں فقط نگاہ سے ہوتے ہیں فیصلے دل کے نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے رہے ہیں اور اسی سلسلے میں آج کی یہ عوامی اسمبلی ڈسٹک اورڈنائیزر جناب ملک الطاف حسین عوان کے کوششوں سے یہ رونما ہو رہی ہے اور ہم اظہارے تشکر کرتے ہیں اپنے قائد جناب میاں عبدالفور بٹو صاحب کا کہ جنہوں نے پوری قوم کے سامنے ایک پیغام رکھا ایک ایجنڈا رکھا ایک مشن رکھا اور وہ ایجنڈا وہ مشن وہ پروگرام ان کے کوئی ذاتی مفات پر مبنی نہیں ہے کوئی ذاتی غرض ان کی نہیں ہے اور یہ بات ملک کے گوشے گوشے میں پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پککونخواہ ازاد کشمیر گلگت ہر جگہ خود جا کر اس مرد درویش نے یہ پیغام دیا ہے کہ آئیں ہم سب مل کر ایک ہو جائیں کس کے لیے کس کی خاطر پاکستان کے لیے پاکستان کی خاطر ناظرین اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ ہمارا کوئی نعرہ نہیں ہے ہمارا صرف ایک نعرہ ہے اور وہ نعرہ ہے پاکستان زندہ بار میرے ساتھ ہم آواز ہوئے پاکستان 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 اور آج جس مقام پر لہور کے جس جگہ پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہ شہرہ وٹو صاحب وہاں جا رہی ہے جہاں سے کاف لے آئے تھے لا الہ الا اللہ کلام اور نعرہ بلند کرتے ہوئے یہاں سے چند ہی کلومیٹر دودھ وہ سرحد ہے جو دو قومی نظریہ کی بنیاد تھی کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو مانتے ہیں دوسرے وہ ہیں سلطان صاحب جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مرچم لے کر یہاں آئے اسی مقام پر کھڑے ہو کر وٹو صاحب آپ کی قیادت میں اہل لاہور یہ اہد کر رہے ہیں اور اس اہد کو تازہ کر رہے ہیں اس اہد کو یاد کر رہے ہیں اس اہد کی تجدید کر رہے ہیں جو قیام پاکستان کے وقت قائد آزم کی قیادت میں برے صغیر کے مسلمانوں نے کیا تھا اور برسر عام کیا تھا وہ اہد کیا تھا وہ اہد ہی ہے جو آج آپ دھورا رہے ہیں میرے ساتھ مل کر ابھی دور آئیں گے وہ اہد یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا یہی اہد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میاں صاحب اسی کلمے کے نام پر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جس طرح یہ کلمہ تیبہ سچا ہے اور اس سچے کلمے کی بنیاد پر اس قوم کو ایک سچا لیڈر ملا تھا قائد عاظم محمد علی جنا آج ہم قائد عاظم کے نام پر اور اس کلمے کے حوالے سے دوبارہ اس قوم کو متحد ہونے کی ایک ہونے کی اپیل کر رہے ہیں آپ کی قیادت میں اور ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ بھی اسی طرح اس قوم کے ساتھ اس کلمے کے حوالے سے سچا اہد کر رہے ہوں گے اور یقینی طور پر سچا ہے آپ کا یہ کہنا ہے وٹو صاحب کا کہ میں نے کوئی ووٹ دینے کے لیے میں میدان میں نہیں نکلا کوئی الیکشن کا پروگرام نہیں ہے کوئی آپ لوگوں سے ووٹ نہیں مانگنے ہیں ہاں البتہ اتنی سی بات ضرور ارز کرنی ہے کہ آئیں مل کر ایک ہو کر قائد عاظم کے پاکستان کو قائد عاظم کے پاکستان کو اللہ اور رسول کے کیے ہوئے اہد کی لاج رکھتے ہوئے آج پھر تجدید اہد کر لیں ایک ہو جائیں پاکستان کے لیے ایک ہو جائیں کلمے کے لیے ایک ہو جائیں اور ہمارا ماتو کیا ہے ہمارا پیغام کیا ہے دانا صاحب ہمارا کوئی جنڈا نہیں ہے ہمارا کوئی پرچم نہیں ہے ہمارا پرچم ایک ہے وہ پاکستان کا حلالی پرچم ہے اور ہمارا پیغام کیا ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اور یہی پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں جناب میاں عبدالفور وٹو صاحب کو تشریف لائیں پاکستان قومی یک جہتی کانسل کے سربراہ جناب میاں عبدالفور وٹو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم باکستانی بھائیوں اور بہنوں ہمیں مجھ سے پہلے نمبردار صاحب نے ایک بات کہی بہت اچھی کہی کہ ہمیں یہ یک جہتی یہ یک جہتی کس یک جہتی نے ہمیں پاکستان دیا تھا یہ یک جہتی ساٹھ سال پہلے سے ہم کیوں نہ اٹھا سکے اور کیوں نہ قیم رکھ سکے نمبردار صاحب میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور اپنے عمر والے لوگوں کو مجرم سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جرم کیا وہ یک جہتی جو یک جہتی ہم نے پاکستان بناتے وقت قیم کی تھی اس کو جاری اور ساری رہنا چاہیے تھا تو آج شاید یہ موقع دیکھنے کا ہمیں نہ ملتا جو آج جس مشکلات میں یہ پاک سرزمین پنسی ہوئی ہے حضرات جب اس ملک کے لیے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا گیا جب اس ملک کے لیے یہ آواز بلند کی گی کہ یہ ملک پاک سرزمین وجود میں آئے گا جہاں کلمے کی حکمرانی ہوگی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے وہا اس کے نام سے اور اللہ کے نام سے ایک ایسی سلطنت قیم کریں گے کہ دنیا میں آئیڈیل اور مثال نہیں ہوگی میرے بھائیوں میری بہینوں میرے بیٹوں شیطانی قوتوں نے یہ تیہ کر لیا تھا شیطانی قوتے اس وقت یہ ایکٹیو ہو چکی تھی کہ شاید یہ تین سو تیرہ نہ بن جائیں اگر یہ واقعی بدر کے مجاہد بن جائیں گے بدر کے شہدہ بن جائیں گے تو پھر ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جائے گا انپوسی وال ہو جائے گا اور یہ لوگ کسی جنگ سے نہ ڈرنے والے ہیں سب سے بڑا ڈر جو ہوتا ہے انسان کو وہ یہ ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا موت سے ڈرتا ہے لیکن تین سو تیرہ لوگ تو موت کو اپنے سینے پہ لگانے والے تھے اگر پاکستان کے لوگ واقعی اس راستے پہ چل پہ پڑے تو پھر یقینا دعویس سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کے فاتح ترین ملک ہوگا یہ دنیا کا حکمران ہوگا یہ اللہ اور رسول کا نمائندہ ہوگا حضرات میں نے پہلی بات کی اسی بات کو دوراتا ہوں کہ ہماری سستی اور قاہلی شیطانی قوتوں نے ہمارے ہمارے اقدار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پوری دنیا کی قوتیں اس بات پر لگ گئیں دنیا پوری دنیا کی قوتیں اس بات پر تل کر لگ گئیں کہ اس ملک کو ختم کرنا ضروری ہے لیکن انہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے قیم کیا جاتا ہے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا وہ ہر وہ ہر ایکشن کا رییکشن ہوتا ہے اور اتنا رییکشن ہوتا ہے اتنا رد عمل ہوتا ہے کہ آج میں بڑا ہی اللہ کا شکر گزار ہوں بلہ بڑا ہی اللہ کا آسان مند ہوں کہ ڈیر سال میں پہلے تنہا نکلا تھا میرے ساتھ ایک اور ساتھ تھی تھا اور ایک ڈریور تھا ہم لہور سے پشاور کی طرف رکھ کر کے ریلی نکار رہے تھے لیکن آج دیر سال کی جدو جود میں اس وقت پورے پاکستان میں آپ لوگ اس حصیت میں ہو اور وہ حصیت کا مظہرہ کریں گے سابزادہ صاحب کی قیادت میں علماء کراب کی قیادت میں ہم اس کا مظہرہ کریں گے انشاءاللہ بہت جلدی اور لاکھوں کی تعداد میں بلوچستان سے لاکھوں کی تعداد میں سین سے لاکھوں کی تعداد میں سکیپی سے اور سلاکھوں کی تعداد میں پنجاب سے ہاتھ میں ہاتھ بلا کر ہم چلیں گے اور بتائیں گے دنیا کو کہ تمہاری سادشو کو ہم نے ناکام کر دیا خاک میں بلا دیا اور میں نے جب یہ پات کی تھی یہ قدم اٹھایا تھا تو میرا شرم مطلب یہ تھا کہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں میں روٹی کما کے کھانے والا آدمی ہوں میں اس بات کی نعرہ بلند کروں گا اور ہمارے سیاستدان اس میں مشتمع ہو کر اکٹھے ہو کر اس بات کو آگے چلائیں گے اور میں ہرام سے پیچھے بیٹھ کے اپنے ٹی وی کو کنٹرول کروں گا لیکن میری ڈیرھ سال جدو جوت کے باوجود یہ تو بات آئی کہ ان کے زبان سے یک جہتی کے لفظ نکلنے لگا لیکن عملا وہ یک جہتی کی وجہ آپس میں دست و گربان ہیں آپس میں ایک دوسری کی ٹانگیں کھیچ رہے ہیں آپس میں گتھم گتھا ہیں ملک ٹوٹ رہا ہے ملک پر دشمن ہمرا عبر ہوا ہوا ہے اور دشمن کو وہ دوست کہتے ہیں عظیم دوست کہتے ہیں دشمن کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں دشمنوں سے دوستیاں بناتے ہیں تو کیسے ممکن ہوگا کہ اگر آپ بھی خاموش رہے اگر میں بھی خاموش رہا تو میرے بچوں کا میرا آپ کے بچوں کا اور آپ کا جہاں جن کا ٹھکانہ ہی یہی ملک ہے جن کی ٹھکانہ یہ پاک سرزمین ہے ہم نے کسی یوکے میں نہیں جانا ہم نے کسی یو ایس اے میں نہیں جانا ہم نے کسی انگلینڈ میں نہیں جانا یہ لوگ تو رہتے باہر ہیں ان لوگوں کا تو گھر باہر ہے بتاؤ ایک آدمی بتا دو سے اسندانوں میں سے جس کا گھر باہر نہیں جس کی شہریت باہر نہیں تو میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ وقت آ رہا ہے شاید آئے یا نہ آئے لیکن آپ مجتمع ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں اکٹھے ہو کر فیصلہ کریں کس ملک کو بچانا ہی نہیں اس ملک کو بلندیوں تک پہنچانا ہے کس ملک کو بچانا ہی نہیں اس ملک کی بلندیوں تک پہنچانا ہے اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو میں ایک کام علم ہوتے ہوئے صرف جذبات رکھتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ آپ کو آخرت میں آپ مرنے کے بعد خدا اور رسول بھی معافی نہیں کرے گا آپ کو وہ روحیں جو اس ملک کے لئے قربان ہوئی وہ معافی نہیں کریں گی آپ کو وہ بچے جو آج آپ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کیا ہے وہ معاف نہیں کریں گی آؤ اٹھے آؤ اٹھے وقت ہے وقت ہے ہم متد ہو جائیں متد ہو جائیں اور ان لوگوں کو مغیر ملکی ایجنٹوں کو اور غیر ملکیوں کو اپنے ملک سے باہر نکالے اور اس ملک کے لئے کام کریں اگر جیسے میں نے کہا کہ میں اور میری عمر والوں نے سستی کا مزارہ کیا تو اسی طرح اگر آپ بھی سستی کا مزارہ کریں گے تو بہت بڑا پشتاوا ہوگا اب وقت آ چکا ہے چھوڑ یہ برادریوں کو چھوڑ یہ سبائیت کو چھوڑ یہ تصبات کو چھوڑ یہ فرقہداریت کو اور صرف اللہ اور آگے بڑھو اور خدا آپ کی مدد کرے گا اور میں یہی بات کروں ورنہ جن لوگوں نے آپ پر براج بان ہے جن لوگوں نے سیاست کو چمکایا ہوا ہے جو لوگ حکمران ہیں انہوں نے ہمیں اس پاکستان کو جو قید اعظم نے دیا جو اقبال نے دیا جو ہمارے بزرگوں اس کی لاش کو خون ریز کر دیا اس کو اس کا حال بگار دیا کیا یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جو مانگے نہیں لارت بیٹی ہم مانگنے کی ہم بکھے مر جائیں گے ہم تو دینے والے مجھ سے ہیں کیا یہ پاکستان کی یہ عوضت کر رہے ہیں کس کی سرحدوں پر حملے ہو رہے ہیں اور کسی کان پر جون ہی رنگ تھی کیا جنہوں نے یہ کیا کہ امن کی نام کی چیز بات کوئی نہیں اگر میں گھر سے بار روٹی کمانے نکلتا ہوں تو میری بیوی کو فکر ہوتا ہے میری ماں کو فکر ہوتا ہے میری بہن کو فکر ہوتا ہے میں جو کیا انہوں نے یہ دیا ہے کیا آئے دن مہنگائی انتہائی بے روزگاری بجلی اور گیس کا مہدوم ہو جانا میں یہ سمجھ تو کہ مسائل کی اتنی لگت ہے انہوں نے لوٹ مار کا اتنا بازار کرم کیا ہوا ہے کرپشن کو اتنا بڑھا چکے ہیں میں نام لینے کے بغیر کہوں گا اٹھو میرے بھائیوں میرے بیٹوں عظیم پاکستانیوں اٹھو 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 ٹے کر لو کہ ایندہ ایندہ ان لوگوں کو ووٹ نہیں دینے اور سید صاحب جیسے لوگوں کی قیادت کو ووٹ دیجئے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہم کسی پارٹی کا نام نہیں لیتے ہم پارٹی نہیں بنتے لیکن ایک بات ضروری ہے کہ نیک اور سالے لوگوں کو پاکستانی لوگوں کو پاکستان کی سربرستی کرنے والے لوگوں کو اگر آپ نے نہ ساتھ دیا ان امریکن ایجنٹوں کو ان غیر ملکی ایجنٹوں کو اگر پارٹیوں کے بریاد میں کہوں میں نولی کہوں میں جماعت اسلامی کہوں میں پتہ نہیں انصاف کہوں اس لیے ان کو ووٹ دوں گا تو یہ آپ کا جرم ہوگا گناہ ہوگا اگر گناہ گار کو ووٹ دے گے تو جناب میاں عبدالفور بٹو صاحب قومی یقجہتی کونزل پاکستان کے سربراہ کی حصیت سے اپنا ایجنڈا اور پروگرام آج کی عوامی اسمبلی میں پیش کر رہے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کو پاکستان رہنے دے جن لوگوں نے پاکستان کی عزت عفت عظمت اور غیرت کے سودے کیے ہیں وہ ہمیں منظور نہیں اور واضح طور پر کہا کہ ہم امیدوار کے ذاتی کریکٹر ذاتی اصاف کو دیکھیں صرف اس وجہ سے کسی غلط امیدوار کو ووٹ نہ دیں کہ وہ فلاں پارٹی کا امیدوار ہے فلاں پارٹی کے ٹکٹ اس کے پاس ہے بھلے کسی بھی پارٹی کہو اگر اس کا اصول اس کا منشور اس کا پروگرام اس کا کردار پاکستان سے محبت کے حوالے سے پاکستان محبت امیدوار تو ایسے لوگ جب آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر رانا صاحب آپ سے بھی ہمارا یہ کہنا فرض منتا ہے کہ اس جذبے کو اجادر کریں وہ جذبہ جو قومی یکجہتی کا جذبہ ہے وہ جذبہ جو قومی غیرت کا جذبہ ہے وہ جذبہ جو ملی غیرت کا جذبہ ہے تشریف لاتے ہیں دانا تجھے ملتا بسم اللہ 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 خش خش جنہ قدر نہیں میرا خش خش جنہ قدر نہیں میرا تی میرے صاحب نو بڑی ایا میں گلیاں دار اوڑا کورا تی منو محل چڑھایا سانیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تیہ دل سے مشکور ہوں جناب عبد غفور وٹو صاحب کا اور اس کے بعد مشکور ہوں اپنے بھائی چھوٹے ملک الطاف صاحب کا کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لئے مجھے یہاں مدو کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس موضوع پہ میں کوئی تقریر تو نہ کر سکوں مگر کوشش کروں گا کہ میں اپنی سوچ کو لفظوں کا لباس پناہ کر آپ کے سامنے گوشت گلار کر سکوں سوچ یہاں پر میرے قائد اور میرے امام یہاں موجود ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی موجودگی میں میری بات کوئی اتنی موثر ہو سکے گی مگر میں قومی یکجہتی کے حوالے سے ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ہم جب قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا نکتہ نظر پاکستان نہیں ہے پاکستانی قوم ہی پاکستانی قوم نہیں ہے یہ تو ملت اسلامی کے دیوان کا پہلا مصرہ ہے ہم نے قوم رسول حاشمی کو کٹھا کرنا ہے جب مدینہ منورہ اور پاکستان عام چیزیں نہیں ہیں میں اس موقع کی وضاحت موقع کی وساطت سے اس بات کی آج وضاحت کرنا چاہوں گا میں اس پاکستان کو مدینہ ثانی پاکستان کہتا ہوں اس پاکستان کو مدینہ ثانی پاکستان سمجھتا ہوں اور اس پاکستان کو مسلمانوں کے لیے ملت اسلامیہ کے لیے خدا کا توفہ زمیتا ہوں میں یہ بات آپ کو دھرانا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں آج سے چودہ سو سال پہلے کیا ہوا کہ ایک غیر اسلامی بستی تھی جس کا نام تھا یسرب غیر اسلامی بستی اور اس کا جو اسلامی نام رکھا گیا میرے آقا نے مکہ سے ہجرت کی ہجرت کرنے کے بعد اس بستی کا نام مدینہ رکھا گیا پھر کیا ہوا پھر اس بستی کو ایک خندق کھوڑ کر نقابل تسکیر قلعہ بنا دیا گیا پھر کیا ہوا وہاں سے سبد حلالی پر چملے کر لوگ نکلے اور دنیا کے طول اور عرض میں لا الہ اللہ کی گونج پنچا دی پھر کیا ہوا پھر ہمارے کردار میں وہ پخت گی نہ رہی پھر ہم نے اپنی منزل کو دھندرہ کر لیا اور کربلا جیسے سانہات سے گزرتے ہوئے اسلامی تاریخ اپنے زوال کی جانب جانے لگی اور رفتہ رفتہ ملت اسلامیہ کا سورج گروب ہو گیا اور پھر صدیان غلامی کی گزری ایک مرد کلندر اکبال نے ایک فکر دی پوری ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو کہ کہ کہاں بکھر گئے ہو کوئی تم میں افریقی بن گیا کوئی تم میں عربی بن گیا کوئی تم میں ہندوستانی بن گیا کوئی تم میں بلوچی بن گیا کوئی سندھی بن گیا اٹھو اس کہکشان کو پہچانو اس کہکشان کو دیکھو جس کے تم بکھرے ہو ستارے ہو اور اٹھو پھر اپنی اپنے اصل کو پہچانو اپنے اصلاف کو پہچانو اپنی صفحے دروست کرو اور اس اپنے اصلاف کے اس مشن کو آگے لے کر چلو مشن کیا تھا میرے آقا کے دین سے بہتر کوئی دین نہیں آئے گا اس اسلامی اقدار میں آقا کے اس نظام میں اس کو ڈال کر چلانا ہوگا تب یہ جنت بنے گی اور اقبال نے جب یہ فکر دی جب یہ سوچ دی اور پھر ہم نے دیکھا کہ برے سگیر کے مسلمانوں نے اس درویش کر اندر کی بات پر لب بی کہتے ہوئے ہندووں کی ظالمانہ سوچ سے اور انگریز کی قید سے نجات دلاتے ہوئے ہمیں ایک خطہ اللہ نے عطا کر دیا جس کا ہم نے پاکستان نام رکھا اور میں پھر واپس جاتا ہوں اپنی بات پہ کہ جس طرح مکہ سے ہجرت کی گئی یہاں لاکھوں مسلمانوں نے آقا کی ہجرت کی سنت ادا کی اور پھر جس طرح وہاں نام مدینہ رکھا گیا یہاں نام پاکستان رکھا گیا اور پھر جس طرح وہاں جند خندق کھوڑ کر مفوض کر لیا گیا ہماری تمام قطائیوں ہماری تمام بزدلیوں ہمارے تمام بازہ مالیوں کے باوجود ہمیں اللہ نے ایٹمی قوت بنا کر اس قلعے کو نقابل تذکیر کر دیا اور اس کے بعد اس کے بعد اگرہ مشن تھا کہ ہم یہاں سے نکلتے اور پوری دنیا میں اسلام کے جندے گاڑ دیتے مگر بزقسمتی کہ عالمی سامراج نے جو پہلے دن سے اس ملت کو پارا پارا کرنے پر طلا ہوا تھا اس نے اپنے حرب عزمانے شروع کیے اور میری اس قوم کو جو اس حلالی پرچم کے تلے یک جاہو کر جس نے پوری ملت اسلامی کو قیادت فرام کرنی تھی اس پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ اکبال نے خواہ بھی یہ دیکھا تھا کہ ہمیں ایک خطہ چاہیے جس خطے پہ ہم مدینہ ثانی اس خطے دنیا پیر بھی کرے اور ہم یہاں سے رہ بھی کرے مگر افسوس افسوس کہ ہم اپنی منزل کو پہچان نہ سکے اور ہم یہاں پر فرقوں میں ہم یہاں پر قوموں میں ذاتوں میں ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور ہم نے اپنے مشن سے روگردانی کی مگر میں پھر اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میوسی کی کوئی بات نہیں ہم نے قدر میوس نہیں ہونا ہم اپنا سفر دیکھیں اور قوموں کے معاملات دیکھیں ہم نے ابھی ساٹھ پیسٹ سال عمر ہے اس پاکستان کی اور اللہ پاک نے اس پاکستان کو دنیا کا سب سے دیئے ہیں جو پوری دنیا میں آئیڈی موسم سمجھے جاتے ہیں اللہ نے اس درتی کو بے شمار وسائل دیئے ہیں اور ہم وسائلوں کے بے پناہ امبار پہ بیٹھ کے اللہ کے فضل سے چی رہے ہیں فرق صرف اتنا ہے اللہ نے ہمیں انتہائی منظم اور جان باز قسم کا فوج ایک کارہابل دفتہ اس ملک کو دیا ہے اور اس کے بعد صرف کمزوری کیا ہوئی مطلع کیا ہوا کہ یہاں پر ہمیں اپنے اصلاف کا وہ سبق بول گیا جس کو ہم نے وہ کیکشان کا رستہ بول گیا جس نے ہمیں اس رسول عربی کے پرچم تلے متحد کرنا تھا ہم وہ پیغام بول گئے اور ہماری لیڈرشپ کا فقدان ایسا آیا کہ ہم نے اپنے نظریات سے غافل ہو گئے آج ہم بٹو زندہ باد کہنا چاہتے ہیں نواز شریف زندہ باد کہنا چاہتے ہیں امران خان زندہ باد کہنا چاہتے ہیں مگر اقبال زندہ باد اور قید عظم زندہ باد کہتے ہوئے ہشک چاہتے ہیں تو میں اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے اس بات کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں کہ پریشانیوں کی کوئی بات نہیں میوسیوں کی کوئی بات نہیں اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی سلطان بہو کے در سے وہ فیضان جاری ہے جو انشاءاللہ ملت اسلامیہ کو اپنے بام عروج پہ لے کے جائے گا انشاءاللہ میں اپنی بات مختصر کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا اور میں گفور گٹو صاحب کو ان کی سوچ پر اس یک جہتی کے مشن پر گام ذن ہونے پر مبارک بات دیتا ہوں اور میں ایک شیر پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے صرف خواب دیکھے ہیں ہم نے خوابوں کے عذاب بہت شکریہ جناب رانہ تجمل صاحب آپ بات کر رہے تھے تو مجموعی تاثریہ تھا کہ میں نے جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے ہمارے دل کی باتیں بھی یہی ہیں یہی قومی یک جہتی کی باتیں یہی ملی یک جہتی کی باتیں یہی اپنے حسین ماضی کی باتیں یہی مدینہ کی باتیں یہی مدینہ والے کی باتیں چونکہ مدینے والے سے نسبت ہوگی مدینے والے سے نسبت ہوگی تو سلطان صاحب یہ خوشبو پھیلے گی قومی یک جہتی کی اور بیان صاحب نے قومی یک جہتی کا جو پیغام دیا ہے وہ اس کو نظریہ سے وبستہ کیا ہے نظریہ سے وبستہ ہوگا اور نظریہ وہی ہے کہ محمد کی غلامی امریکہ تو اس میں مجرم نہیں ٹھہرا اس کے بعد چھے لائنیں تھی خبر میں ان چھے لائنوں میں آپ دیکھیں کہ دو مزدور گٹر صاف کرتے ہوئے مر گئے گیس کی وجہ سے دو بہنیں چھت گرنے سے مر گئی ایک اور اس پہ کوئی واویلہ نہیں کوئی احتجاج نہیں کوئی آواز نہیں کوئی دھرنا نہیں یہ کیا تزاد آتا ہے ہمارے اندر ہم ایک طرف وہ گوسمیہ میں مسلمان ایک مرتا ہے ایک ادھر یا ایران میں کچھ ہوتا ہے یا کشمیر میں مرتا ہے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں لیکن ہم پاکستانی اپنے ہی بھائیوں کے لیے اپنے ہی بہنوں کے لیے کیوں نہیں تڑپتے یہ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ ہمارے لوگ ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں کیا وہ انسان نہیں ڈرون ہملوں میں جو مر جائیں ان کے لیے بڑی بڑی ہیڈ لائن میں خبر آتی ہے ان پہ میں نے بھی لکھا اخبارات میں بھی لکھا درون اٹیکس کے خلاف لکھا بھی احتجاج بھی کیا پشاور تک دھرنے بھی دیئے لیکن جب جالی دوائیوں سے لوگ مرتے ہیں لیکن جب آپ ملاوٹ آلی چیزیں کھانے سے لوگ مرتے ہیں گندہ پانی پینے سے لوگ مر رہے ہیں تو ہم کیوں احتجاج نہیں کرتے اس میں تو امریکہ نہیں ملوث سارا جو اپنا دوش ہے ہم امریکہ پہ ڈال کے خود ہم بریو ذمہ ہونا چاہ رہے ہیں اپنی ذمہ داری ہم پوری نہیں کر رہے اور میں جب پاکستانی معاشرے کا عکس آئینے میں دیکھتی ہوں تو انتہائی بھدہ عکس نظر آتا ہے یہ ایک حقیقت ہے شاید آپ میں اختلاف کریں میری بات سے لیکن مجھے تو کم از کم یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو مار کے خوش ہو رہے ہیں کوئی احتجاج نہیں ہوتا کراچی میں مر گئے ہیں کتنے ائر کریش ہوتا مر جاتے ہیں کوئی نہیں بول رہا کیوں نہیں بول رہے ہم لوگ آپ کہاں گئی ہماری مسلمانی آپ کہاں گئی ہماری پاکستانیت یہ صرف ہم دکھاوا کر رہے ہیں اگر ہم خود ٹھیک ہو جائیں اگر ہمارے اندر تبدیلی آ جائیں تو ہم اپنے مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو باختیار پیدا کیا ہے مجبور نہیں کیا پیدا مظلوم ہم خود بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں باختیار پیدا کیا اور ہمیں اختیار دیا کہ یا قبول کرو یا تبدیل کرو ہم ہمیشہ قبول کرتے ہیں ہم تبدیل کرنے کی بات نہیں کرتے نہ خود کہ سارا پاکستان تبدیل ہو جائے گا اپنی اپنی جگہ پہ ہمیں سب کو تبدیلی کی ضرورت ہے ہم سب نے قبول کر لیا ہوا ہے کہ جو چل رہا ہے جی چلنے دو صرف جب باہر کے ممالک میں ہو کوئی مسلمانوں پہ ظلم ٹوٹے تو ٹھیک ہے جی کھڑے ہو جاؤ اور یہ بات ایک امریکن صحافی نے بھی یہی کہی کہ مسلمان کہا جاتے ہیں پاکستان کے جب ان کے اپنے ہی لوگ شیعہ سنی فسادات میں مارے جاتے ہیں یا اپنے ہی لوگ مارے جاتے ہیں مختلف فسادات میں کراچی میں کیا ہو رہا ہے ان کو کون مار رہا رہا درون اٹیکس میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے کراچی میں مر گئے ہیں ان کے لئے ہماری کیا پاکستان نہیں ہے کیا صرف جو امریکہ مارے جن لوگوں کو وہ پاکستان نہیں ہے باقی پاکستان نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو مارتے رہیں تو میری یہی آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے جگہ پہ خود کو بدل لیں اور اگر بدل لیں گے تو نظام بدل جائے گا اگر نہیں بدلیں گے تو پھر یہی چلتا رہے گا اللہ حافظ اس سے پہلے کہ میں عائشہ خالد کو ازار خیال کی دعوت دوں قومی اکجہتی کانسل لاہور دسٹک لاہور کے اورگنائزر جناب الطاف حسین ملک صاحب جنہوں نے آج کی محفل سجائی ہے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیال سے نواز دیں جناب ملک الطاف حسین عوان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے موزز مہمان اپنے بھائیوں اپنی بہنوں جناب عبدالغفور وٹو صاحب چیئرمین رائل ٹی وی اور جناب صاحب زادہ سلطان احمد علی صاحب ان کا شکریہ دا کرتا ہوں میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ سب نے آج اس محفل میں آ کے جس طرح سے پاکستان قومی یکجہدی کونسل کے ساتھ اظہار یکجہدی کا اظہار کیا ہے وہ قابل ستائش ہے اور میں آپ سب کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ آج اس مقصد میں ہمارے ساتھ ہیں اور میں اپنی بات کا آغاز علامہ اقبال کے شیئر سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشگر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قوم کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہونے کی بجائے آج یہ ضرورت ہے کہ مسلمان اپنی اس اصل کے طرف اکٹے ہو جائیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ 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 نے اکٹھا کیا تھا کلمے کی بنیاد پر پہلی ریاست جورانہ صاحب نے گئی ریاست مدینہ جو اس کلمے کی بنیاد پر بنی تھی آج پاکستان بھی دوسری ریاست تھا جو کلمے کی بنیاد پر بنا تھا افسوس کہ آج ہم نے اپنی مسلمان ریاستوں کو تقسیم در تقسیم کر دیا کبھی کسی کو شیعہ کے نام پر کبھی کسی کو سنی کے نام پر یہ ہماری وہ سبق ہم نے یاد نہیں رکھا جو آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی نے ہم کو بتایا تھا اسی بات پر مجھے اقبال کا ایک شیعر یاد آرہا ہے اقبال نے کہا تھا کہ کس کی آنکھوں میں چھایا ہے شعر اغیار ہو گئی کس کی نگے طرز سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں یہی وہ پیغام ہے میرے بھائیو جس کی آج ہم کو ضرورت ہے ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پیغام لے کے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم سرات مستقیم پر ہیں لیکن ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام بھول گئے ہم اس بات کو بھول گئے جو آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی نے کہا تھا کہ تم میں کوئی سردار بنتا ہے کوئی عوان بنتا ہے کوئی عربی ہے کوئی عجمی ہے یہ کیوں ہم نے پیغام بھولا دیا یہ پیغام کو اسی پیغام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے آج اگر ہم نے اس دنیا میں اپنی شناخت ایک زندہ قوم کی کروانی ہے اپنی شناخت زندہ اور جگتی ہوئی قوم کی کروانی ہے تو ہم کو اپنے درمیان میں سے یہ قومیت پرستی یہ زبان کی تقسیم پر اپنے آج ہم کو لا الہ اللہ کی بنیاد پر اکٹھا ہونا ہوگا آج ہم کو جناب وٹو کی جناب میاں صاحب جو نعرہ لے کر نکلے ہیں آج اس پر ہم کو اکٹھا ہونا ہوگا یہ ہی وہ چیز ہوگی تو ہم اور ہماری قوم کی بقا ہوگی ورنہ یاد رکھو ہماری داستان بھی نہ ہوگی دنیا کی داستان میں یہ بات آج میں اپنے اس پلیٹ فارم سے اپنے تمام بھائیوں کو اپنے بہنوں کو اور اپنے قائدین کو یہ ایک پیغام کی صورت میں دینا چاہ رہا ہوں کہ اسی پالیسی کو اور اسی ماتو کو آگے لے کر جانے کی ہماری مقصد کیا ہے ہمارے تقسیم کا مقصد کیا ہے جنہوں نے ہم کو تقسیم کیا انہوں نے کس مقصد کیلئے تقسیم کیا آپ سب کو پتا ہے کہ انگریز کا ایک قانون ہے کہ ڈوائیڈ اینڈ رول اس کی ہم مسال ہیں اگر یہ بات نہ ہو تو کبھی بھی ہم تقسیم نہ ہو میں اپنی بات کا اختتام اس بات پر کروں گا آخری اپنا اقبال کا ایک شیر ہے اس پہ میں اختتام کرنا چاہ رہا ہوں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے خراج کی جو ادا ہو وہ کیسری کیا ہے خدا کو خدا بتوں سے تجھ کو امید دیں خدا سے نہ امید مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اس کے ساتھ میں آپ سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ آئے اور آگر اس محفل کی رونق کو دبالا کیا پیچھے دوستوں کو نہیں پہنچا سکا میں اپنی بات ایک ایک شیر آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں فقط نگاہ سے ہوتے ہیں فیصلے دل کے نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے